ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے ہاکیں صحبہ اکرام نے سوال کیا پوچھا اللہ کے نبی وہ کون کون ہے افصال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیته فسلم علیہ نمبر ایک اذا لقیته فسلم علیہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کہو السلام علیکم ورحمت اللہ کہو نمبر دو وَإِذَا دَعَاكَ اور جب وہ تجھے دعوت دے فَآجِبُ هُو تو اس کی دعوت قبول کر نمبر تین وَإِذَا نمبر تین وَإِذَا سْتَنْسَحَكَ فَنْسَحْ لَهُ اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو تم بھی اس کی خیر خواہی طلب کر نمبر چار وَإِذَا عَتَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ اور جب اسے چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو نمبر پانچ وَإِذَا مَرِيزَ وَإِذَا مَرِيزَ اور جب وہ بیمار ہو جائے فَعُدْهُ تو اس کی ایادت کر اس کی ایادت کر یعنی اس کو دیکھنے کیلئے جا نمبر چھے نمبر چھے پر آیا ہے وَإِذَا مَاتَ اور جب وہ مر جائے فَتَّبِهُ تو اس کی ایادت کر نہیں وَإِذَا مَاتَ اور جب وہ مر جائے فَتَّبِهُ تو اس کی نماز جنازہ میں شرک ہو جاؤ یعنی شرکت ہو جاؤ اے ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر چھے حق اے ہی ہے چھے حق بخاری کا اندر یہ حدیث بھی آپ کو مل جائے گی بخاری کا اندر کہیں آیا ہے سات کہیں آیا ہے پانچ اور صحیح مسلم کا اندر بھی آیا ہے چھے اے صحیح مسلم کتب و سلام کا اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اور اس حدیث کا رابی ہے حضرت ابو حریرہ چھے حدیث کو مل جائے گی اس حدیث ہے